اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ آج ہم گزائی تقزیہ کا دوسرا حصہ سبق پڑھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر ہمیں روز مرہ زندگی میں کام کرنے کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ توانائی ہمیں گزا سے حاصل ہوتی ہے اب ہمیں کون سے افعال کے لئے کون سی گزا کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور یہ بہت ضروری ہے تمام طلبہ اور ان کے جو والدین ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کو روز مرہ زندگی میں ہمیں یہ سب چیزیں کھانا چاہیے اور ان سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے اور آگے دیکھیں گے کہ اگر ان چیزوں سے ہمیں اگر ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں یا وہ گزائیں نہیں کھاتے ہیں وہ ویٹامین سے نہیں کھاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہے وہ بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں اور اس سبق کے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں پہلا ویٹامین اے یہ کس کے لئے ضروری ہوتا ہے ویٹامین اے ضروری ہوتا ہے آنکھ کی حفاظت کے لئے جلد داعت ہڈیوں کو سہد مند رکھنے کے لئے یعنی کہ ویٹامین اے سے آپ کی ہڈیاں مضبط ہوتی ہیں داعت مضبط ہوتے ہیں اور آنکھوں کے لئے اچھا یہ چیزیں ہمیں کن سے حاصل ہوتی ہیں دیکھیں دودھ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے دودھ اور دودھ سے بنیوی چیزیں مکھن ہو گیا اور اس کے علاوہ مسکہ ہو گیا اور ابھی گاجر بھی آ گیا گہری سبز رنگ کی سبزیاں جیسے کہ مٹر ہو گیا پالک ہو گئی یہ سب چیزیں شکرکند جو لال کلر کا ادھا شکرکند ہے گہرے زرد فل سبزی ترکاریاں یہ ویٹامین اے سے اگر یہ سب چیزیں آپ نہیں کھا پاتے روز مرہ زندگی میں یا صرف گوشی کھا رہے ہو تو آپ کو کیا بیماری ہو سکتے شبکوری یا کم روشنی میں بلکل ہی نظر نہیں آتا ہے کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے جیسے کہ شام ہو جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے یا بلکل تھوڑے سے بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو آگے کی چیزیں دکھائی نہیں کہا جاتا ہے شبکوری ہونا اندھا پندھ جل کا خوش ہو جانا یہ بھی ویٹامین اے کی کمی کے وجہ سے ہوتا ہے بی ون آسے بھی ریشو اور دل کے افعال انجام ٹھیک طریقے سے انجام دینے کے لیے ویٹامین بی ون بہت ضروری ہوتا ہے یہ کس سے ملتا ہے دوچ سے مشلی سے گوش سے آنار سے سخت چھلکے والے فل سے سخت چھلکے والا فل کونسا ہو گیا آنار ہو گیا سخت چھلکے والا فل اور کونسا ہو گیا جس میں جو چھلکے والا فل کافی سخت ہوتا ہے ابھی اگر یہ کی کمی کی وجہ سے ہو جائے تو بیری بیری آسے بھی ریشو کا مرض ہوتا ہے اور ازلات کا کمزور ہو جانا یا تھکنا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تیسرا بی نائن اب یہ بھی ضروری ہمارے جسم کے نشنوما کے لیے یہ بھی گہری سبزی ترکاریوں پپیتہ سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے نشنوما ٹھیک طریقے سے اگر ہمیں بی نائن نہیں ملے تو نشنوما ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے انیمیا حافظے کی کمی کمزوری حرکات میں سستی وغیرہ آ جاتی ہے کچھ لوگ کافی سست ہوتے کچھ بچے ہمارے کافی سست ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے ویٹامین نہیں مل پاتا گھر میں سبزی ترکاری نہیں بنتی ہے یا فل فروٹ نہیں کھا پاتے کسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ کی یہ چیز دھیان لگنا ہے کہ آپ جو موسمی جیسے موسم کے حساب سے جو بھی سبزی آتی ہے یا جو بھی فل آتا ہے جیسے ابھی سردی کا موسم میں سردی کے موسم میں کون سے فل فروٹ آتے ہیں آپ کے قریب میں جو سستے ہوتے سیب ہوتا ہے وہ آتا ہے سردی کے موسم میں تو اب اسے کھائیے دوسرے جو فل فروٹ آتے ہیں جیسے سنترہ آ رہا ہے آج کل اس میں تو اس کو کھائیے تو جو موسمی جو فروٹ ہوتے ہیں وہ اسے ضرور کھانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے ویٹامین سب کو کم قیمت میں آپ کو مل جاتے ہیں سی جیسے کہ ویٹامین سی یہ جسم کی ہارمونز کی افاظت مسوڑے داتوں ہڈیوں جیل کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ویٹامین سی جس میں کھٹی چیزیں ہوتی جیسے کہ لیمو ہو گیا سنترہ ہو گیا ان تمام چیزوں سے سنترہ ہو گیا کیری ہو گیا آملہ ہو گیا اچھا ویٹامین سی جو ہے ہمارے ایمینی سسٹم کو بھی کافی مضبوط کرتا ہے ایمینیٹی کو ایمینیٹی کو کافی ہمارے مضبوط کرتا ہے ایمینیٹی کا مطلب ہو گیا ہمارا جو جسم ہے بیماریوں سے کتنا لر سکتا ہے تو ایمینی سسٹم کے لئے ویٹامین سی کافی ضروری ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو یا نہیں مل سکتا کسی کو تو اس سے کیا بیماری ہوتی ہے اسکرگی یعنی کہ مسوڑے سے خون آنا گلے کے بدود کا سوجنا زخم کا جل نہ بھرنا یہ بھی ویٹامین سی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے دی دیکھئے ویٹامین دی جو ہے ہمیں سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے دودھ سے مشلی سے انڈے سے زیادہ تر جو ڈی ہے آپ کو دودھ اور سورج کی روشنی سے ملتا ہے اچھا یہ کائپ کس لئے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے دات کو مضبوط اس لئے بولا جاتا ہے کہ آپ صبح جلدی سورج کی روشنی میں ٹیلا کرو یا پھر دوپیر میں بھی ٹیل ہو لیکن سورج کی روشنی میں ٹیل ہو اسے کوئی ویٹامین ڈی بھی لے رہا اگر یہ نہ ہو تو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہڈیوں کا نرم ہونا جیسے کچھ بچے گرتے ہیں یا پھر کرسی وغیرہ سے گرتے ہیں یا زور سے گرنے پر ان کی ہڈیاں بھی ٹوڑی آتی ہیں یہ ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سبتا اور جو بچے زیادہ باہر کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ای خلیات میں ماددوں کا اجزام افضائش نشل اور افضائش نشل اور افعال کو انجام دینا اب یہ ویٹامین ای کہاں سے ملتا ہے اخواہ نکل دے والے بیچ ہرے پتے سے اور کوپل سے نباد آدی تھیل سے اگر یہ ای نہ ملے تو افضائش نشل میں رکاوت ہوگی جلدی بیماریاں اس میں انجام پاتے ہیں ک خون کا انجامات میں مددگار کس وجہ سے ہوتا ہے ہرے پتے والی سبزیاں ہرے پتہ گوبی اخواہ نکلے ہوئے بیچ انڈے کی زردی زخم ہونے پر مسلسل کا اگر کے نہ ہو تو جو ہے زخم صحیح سے بھرتا نہیں ہے اور وہ خون بہتے رہتا چل دی جمتا نہیں ہے جیسے کسی کو خدا نہ خاصتہ کہیں پر چوٹ آئی ہو یعنی کہ کٹ لگا ہو بلیٹ کا گٹ لگا یا چاکو سے گٹ لگا تو وہ جو ہے جلدی رکھے گا نہیں کھونا اگر ویٹامین کی کمی ہوگی تو یہ تمام سبزی درکاری اپنے روزارہ زندگی میں آپ کو شامل کرنا بہت ضروری ہے اب اس طریقے سے ایسا ہو چکا ہے کہاں کہاں پر ایسا ہو چکا ہے کہ یورپ کے ملک پولنڈ کے ایک سائنس دا کسی منفک کو ایک سائنسی مضبون کے متعلقے یہ معلوم ہوا کہ بیری بیری کا مرض سڑے ہوئے دھان کے چھلکیں نکلے ہوئے چاول استعمال کرنے والے میں ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں جس گزائی جس کی کمی کے وجہ سے مرض لاکھ ہوتا اسے علاہدہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا اس گزائی جس کو اس نے ویٹامین حیاتیتین کا نام دیا اس نے انکشاف کے اسکر بھی پیلا گیرا ریکٹس سوکے کی بیماری وغیرہ امراض بھی مختلف ویٹامین کے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ ایک تجربہ کیا گیا کہ یہ بیماری مقصود لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے تو ان کے کھانے کی جو ان کی دیلی روٹین تھی روزانہ جو کیا صبح کھاتے تھے دوپر میں کیا کھاتے تھے یہ تمام چیزوں انہوں نے اس چیز کو اوبزرویشن کیا دیکھیں ہمیں بھی بہت سار بیماری ہمارے خانے پینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یا کھانے پینے کی چیزیں نہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے دو چیزیں یا تو آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہو جس کے ساتھ بیمار ہوئے جنگ فوڈ ہو گیا بار کی چیزیں ہو گی اور گندہ پانی ہو گیا اور ایسی چیزیں جو آپ نہیں کھا رہے ہو جسے کہ فلفروٹ ہو گیا مکھن ہو گیا دودھ کی اشیا ہو گئی تو یہ تمام چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کھن چیزوں کی وجہ سے آپ کی جسم میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں پیرو بائٹیکس کہ آپ جانتے ہیں دودھ کو دہی میں تبدیل کرنے والے فائدے مند کردی بھی نہیں جاندار دہی اور چھاچ میں پائے جاتے ہیں ان فائدے مند کردی بھی جانداروں کو پیرو بائٹیکس کہتے ہیں اب جیسے کہ جو دہی بنایا جاتا ہے وہ دودھ کو فار کے بنایا جاتا ہے دودھ کے اندر بیکٹریہ ڈال دیا جاتا ہے بیکٹریہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے فائدے مند ہوتا ہے بیماری کا بیکٹریہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے دہی بنتا ہے تو وہ دہی کافی انسان کے جسم کے اندر جن کے جسم میں گرمی ہوتی ہے یا لوس موشن کی پرابلم ہے وہ بہت فائدے مند دیتا ہے یا بد ازمی کی پرابلم ہے تو وہ کیا کرتے لوگ اکثر کھانے کے بعد میں ایک کٹوری جو دہی کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے حازمہ آپ کا صحیح ہو جائے گا بلکلی فائد قسم کے پروبائیٹک لاکھوں کی تعداد میں ہماری آنٹوں میں رہتے ہیں اس کا مناسب تعداد میں وہاں رہنا ہماری سہیت کے لئے ضروری ہے پروبائیٹک تیار کرتے ہیں وہ ایسے جراسین جو ہمارے جسم کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس لئے دہی چھانچ جیسے پروبائیٹک گزہ وقتن فوقتن لیتے رہنا چاہیے دست کہہ ہونا پر آنٹوں کے پانی کے ساتھ خرد بھی نہیں جاندار بھی کھاری جوتے ہیں کچھ دواؤں کی وجہ سے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے دوبارہ ان کی تعداد کو بحال کرنے کے لئے زیادہ چھانچ و دہی لینا چاہیے ہفتے میں تین دن دو دن آپ ضرور چھانچ و دہی کا استعمال کریں کچھ لوگ تو ہمارے روز آنا کھانے کے بعد میں دہی کا استعمال کرتے ہیں تو بہت فائدہ مند کی چیزیں متوازن گزہ ہمارے جسم کو سہیت مند کس طریقے سے رکھتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر آپ کو مسلس نمہ ایک ڈائیگرام دکھائی دے رہا ہے جس کے اندر اناج اور ڈالے نیچی سطح پر اسکیوپر سطح پر فل اور سبزیاں مختلف دکھائی دے رہی ہیں کیلہ ہو گیا کیری ہو گئی ٹامانٹر ہو گیا پھر دوسر سے بنیوی اشیاں بھی دکھائی دے رہی گوشت مشلی انڈے بھی دکھائی دے رہے اور اس کے بعد میں چربیدار تیل گھی مکن تو یعنی یہ جو لیول ہے یہ تمام چیزیں ہمیں روز آنا دستیاب ہونا چاہی ہے روز آنا میں کھانا ضروری ہے جس قراغ میں تمام گزائی تقزیائی مادے کافی مقدار میں شامل ہوتے اسے متوازن گزا کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں خجور کا استعمال کرنا چیز سبق میں تو نہیں بتایا گیا لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے خجور جو ہے بہت طاقتور چیز ہوتی ہے ہمارے ریڑی کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہے حازمے کو مضبوط کرتی ہے اور جسے کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے جیسے جسی کو ٹائلیٹ وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ خجور کا استعمال کریں آپ کا پیٹ ساف ہو جائے گا بیماریاں جو ہوتی ہے سب سے زیادہ کبز کی وجہ سے ہوتی ہے جو کبز ہے بیماریوں کی ماں کہلاتی ہے ساری کی ساری بیماریاں وجہ کبز سے شروع ہوتی ہے تو جو کانسٹیپیشن ہے اس کا علاج بھی خجور سے ذریعہ کیا جاتا ہے ریڑ کی ہڈ بھی مضبوط کرتی ہے آنکھوں کو مضبوط کرتی ہے اور جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارامت فائدہ مند اور جسمانی اور روحانی طور پر بھی یہ بڑی ہی جلد جلد اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے انجیر سے کھون جلدی تیار ہوتا ہے جو انجیر اور اکھروٹ بادم وغیرہ کھاتے ہیں بچے تو وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر کافی مضبوط ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے متوازن گزہ کے اندر ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اگر یہ تمام چیزیں صحیح لیول پر ہو دو اور جسمانی دماغی صحت اچھی رہتی ہے مراہ سے خضاب قوت مدافعت بڑھتی ہے جسم کے نشنما بہت بہتر طریقے سے ہوتی ہے طلبہ اس کے آگے کا لیکچر ہم اس کے آگے کا جو ٹاپک ہے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تمام اہم باتوں کا آپ نوٹ ڈاؤن کر لے اور روز میرا زندگی میں استعمال کرے تاکہ آپ بیمانی سے بچے اللہ آپ کی فضلت کرے اللہ حافظ